الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ ایہو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا صدق اللہ العظیم ہر قسم کی ساری تعریفیں رب ذل جلال کیلئے سزاوار ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے درود و سلام جمیل الشیم شفیع العمم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا نام میرے واسطے عنوان حیات آپ کا ذکر عبادت کے سیوان کچھ بھی نہیں بزرگان محترم شہرِ بلنشپور میں سالہا سال سے منقض ہونے والے سیرت النبی کے مبارک جلسے اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً سو سال سے منقض ہوتے آ رہے ہیں ہر سال برابر تسلسل کے ساتھ نہایت احتمام اور پابندی کے ساتھ یہ جلسے منقض ہوتے ہیں جس میں بارہ دن مسلسل ایک ربیو الاول سے بارہ ربیو الاول تک بارہ دن سیرت النبی کے عنوان پر بیانات ہوتے ہیں اور بارویں دن اکزیم الشان ادلاس سیرت النبی منقض ہوتا ہے جس میں اقابر علماء کے خطابات بھی ہوتے ہیں حضرت امیر شریعت اول بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کے سرپرستی میں منقض ہونے والے یہ جلسے حضرت امیر شریعت دوم حضرت مفتی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی سرپرستی میں منقض ہوتے رہے اور الحمدللہ آج تک منقض ہوتے آ رہے ہیں اس سال چونکہ لاکڈون کی وجہ سے جلسے منقض نہیں کیے جا سکتے اس لئے ذمہ داران اور عراقین نے یہ تیہ کیا ہے کہ اس سال کے بارہ جلسے بھی آن لائن کے ذریعے سے یوٹیوب کے ذریعے سے ان کو نشر کیا جائے تاکہ امت مسلمہ اس مبارک مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت سے جو فائدہ اٹھاتی ہے اور اس سے جو فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہے اس سلسلے کو برقرار رکھا جائے بزرگان محترم سیرت کیا ہے سیرت النبی کسے کہتے ہیں سیرت النبی رسول پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی کی ہر پہلو کو کہا جاتا ہے سیرت سیرت آپ کی زندگی کے طریقے کو آپ کی زندگی گزارنے کے رنگ دھنگ کو آپ کی زندگی مبارک زندگی کے اصول و زوابط کو کہا جاتا ہے جب انسان اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی سیرت کو اپناتا ہے یعنی داخل کرتا ہے اپنے عمال کو رسول اللہ صلی اللہ سلم کی سیرت کے سانچے میں ڈھالتا ہے تو پھر ہمارا عمل اور ہمارا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے طریقے کے مطابق ہو جاتا ہے اللہ تعالی عمل پر اسے عجر بھی دیتے ہیں اور ثواب بھی دیتے ہیں مثال کے طور پر ایک حدیث میں آج آپ کے سامنے ارس کروں ایک حدیث مختصر سی ہے یہ اپنی زندگی میں اسے داخل کرنا ہے یہی سیرت ہے کہ اپنی زندگی اپنی ہے عمال اپنے ہیں دن رات اپنے ہیں لیکن اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے طریقے کے مطابق اگر آدمی عمل کرتا ہے تو پھر وہ سیرت بن جاتا ہے پھر وہ عبادت بن جاتا ہے اور اللہ تعالی اس پر اسے عجر و سواب بھی عطا فرماتے ہیں بزرگان محترم اللہ نے دنیا میں بہت سارے رشتے بنائے اور ان رشتوں کی حقوق بھی بتائے آداب بھی بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے رشتوں کے آداب سے واقف کر آیا جیسے بھائی اور بھائی کا رشتہ ہے بھائی اور بہن کا رشتہ ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کو بتائیا کہ ایک دوسرے کے آداب کیا ہے جیسے ماباپ اور اولاد کا رشتہ ہے اولاد کو بتائیا کہ ماباپ کا مقام کیا ہے ماباپ کو بتائیا کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے میاں اور بیوی کا رشتہ ہے شوہر کو بتائیا بیوی کا مقام اور بیوی کو بتائیا شوہر کا مقام اس طرح کے اور بھی رشتے ہیں کہ جن کے اصول جن کے ضوابط جن کے آداب اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے اسی پر چلنا سیرت ہے مثال کے طور پر اولاد ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اولاد کے لئے لوگ ترستے ہیں پریشان ہوتے ہیں بڑے بڑے حکیموں سے علاج کرواتے ہیں پریشان ادھر ادھر گھومتے ہیں یا پھر آملوں کے ذریعے تعویز لیتے ہیں دعائیں لیتے ہیں حالانکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اولاد اللہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چار باتیں جو اللہ کے قبضے میں ہیں اللہ جو چاہے کریں جسے چاہے اللہ لڑکیاں ہی لڑکیاں دیں گے بیٹیاں دیں گے جسے چاہے اللہ بیٹے ہی بیٹے عطا فرمائے یا جسے چاہے لڑکیاں بھی دیں گے اور لڑکے بھی جسے اللہ بانج کر دیں گے بے اولاد کر اختیار میں جیسے آج بھی ہے اور نبی پیغمبروں کے زمانے میں دیکھا گیا کہ بعض پیغمبروں کو صرف لڑکیاں ملی اور بعض پیغمبروں کو صرف لڑکے ہی لڑکے ملے جسے چاہے اللہ بانج کر دیتے ہیں جسے چاہے اولاد دیتے ہیں جسے چاہے اولاد سے محروم اپنے ماباب کے لیے آنکھوں کی تھنڈک بنے اولاد اپنے ماباب کے لیے آنکھوں کا سکون بنے کہ ان کی وجہ سے سکون ملے ان کی وجہ سے آرام ملے ان کی خدمت سے ماباب کو راحت ملے آرام ملے چین اور سکون ملے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں خطاب فرما زوردار خطاب فرما رہے تھے ایک شخص کھڑے ہو کر پوچھنے لگا کیا پیغمبر کیا اتنا سارا علم آپ کے سینے میں ہے علم کا خزانہ آپ کے پاس ہے اتنا علم آپ کے پاس ہے کہ آپ سے بھی زیادہ کوئی علم رکھنے والا ہے کوئی جاننے والا ہے کوئی علم ہے دنیا میں دنیا کے اعتبار سے اس نے سوال کیا اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارس کیا کہ نہیں میں زیادہ جاننے والا ہوں یہ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لئے دیا کہ وہ نبی تھے اس وقت دنیا میں ایک بڑے علاقے کے لئے نبی بنائے گئے بڑی قوم کے بنی اسرائیل کے لئے نبی بنائے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں جاننے والا ہوں یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی اللہ تعالی نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ تم سے زیادہ بھی کوئی جاننے والا ہے حضرت خزر ہیں جو تم سے زیادہ جانتے ہیں ان کے پاس جاؤ اور علم حاصل کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تلاش کیا لمبا واقعہ ہے پندرویں پارے کی آخری صفحے سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے اور سولویں پارے کے پہلے صفحے میں ختم ہو جاتا اس واقعے میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو جب حکم دیا خضر سے ملاقات فرمائی اور لمبا واقعہ ہے کہ حضرت خضر کے ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام نے علمی سفر تائے کرنا چاہا تو حضرت خضر نے فرما کہ جو کچھ میں کروں گا اس پر سوال نہیں کرنا صرف دیکھنا اور خاموش رہنا جواب میں بعد میں بتاؤں اس واقعے میں اس سفر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان بچے کو قتل کر دیا حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ نے کہا تو فرمایا کہ چھپ رہو بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نوجوان لڑکا تھا جو وعدیں ایسی اولاد جو ان کی فرما برداری کرے موزد سامعین اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد وہ ہیں جو آنکھوں کی تھندک بنے ماں باپ کی خدمت کرے باپ سے دعائیں لے اور باپ چونکہ اللہ اللہ کے نبی نے فرما کہ جنت کا دروازہ ہے یہ اعزاز ہے ان اولاد کے لیے جو باپ کے خدمت کرے اور باپ سے دعائیں لے رسول پاک علیہ صلی اسی لئے رشاد فرمایا کہ ایک صحابی آئے جنگ کے میدان میں نام لکھانے کے لئے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کوئی ہے تمہارے ماں تمہاری باپ تمہارے باپ فرمایا کہ ہاں ہے آپ علیہ صلی نے فرمایا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے اس سے بڑھ کر ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے خدمت کریں اللہ کا احسان ہے اللہ کے نبی کا احسان ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے جنت میں جانے جنت میں جانے کے ایک ہزار راستے ہر شعبے سے آدمی اپنے شعبے سے جنت کو جا سکتا ہے بچپن سے لے کر بڑھا پہ تک حدیث میں ہے کہ کوئی طالب علم کوئی بچہ مکتب میں مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لئے قرآن پڑھنے کے لئے نکلتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا من سلق طریقا یلتمی صفیح علما سہل اللہ لہو طریقا الی جنہ کے جو علم حاصل کرنے کے لئے راستہ طے کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں تاجر کے لئے فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہدہ والسالحین کے سچا اور امانتدار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ شہدہ کے ساتھ صالحین کے ساتھ پھر محنت کرنے والا مال مزدور کے لئے رسول اللہ صلی اللہ نے پاس ایک صحابی آئے مسافحہ کیا کہ دیکھا کہ ان کے ہاتھ سخت ہیں پوچھا کہ ہاتھ کیوں سخت ہیں صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں محنت کرتا ہوں مزدوری کرتا ہوں اللہ کے نبی نے اس ہاتھ کا بوسہ لیا فرمایا اللہ کا محبوب ہوتا ہے محنت کرنے والا محنت کر کے کمانے والا ماں کی خدمت کر کے جنت میں جانے کے لئے فرمایا کہ ماں کے خدموں کے نیچے جنت ہے پھر فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور درمیان کا دروازہ ہے باپ کی خدمت کرنے والا دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے گا دروازہ کیوں علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ دروازے مختلف ہیں ایک دروازہ تو وہ ہے کسی گھر کا کسی محل کا جس کو صدر دروازہ کہتے ہیں عظیم و شان دروازہ جس میں آدمی داخل ہوتا ہے ایک دروازہ ہے عام دروازہ جس میں عام لوگ داخل ہوتے ہیں اور ایک دروازہ ہے جس کو کہا جاتا ہے چور دروازہ چور دروازے سے آدمی مگر فرق کیا ہی ان دروازوں میں فرق یہ ہے کہ چور دروازے سے جو شخص لوگ جائیں گے نہ انہیں خوف ہوگا نہ خوشی ہوگی یہ جو دروازہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما باپ جنت کا دروازہ ہے یہ وہ دروازہ ہے جس میں فرما بردار اولاد کو اس دروازے سے جنت میں لیا جائے گا جس دروازے سے وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں جیسے اعزاز ہوگا اس دروازے سے جانے والا عزت کے ساتھ جائے گا اکرام کے ساتھ جائے گا احترام کے ساتھ جائے جیسے بڑے بڑے مہمانوں کا استقبال کیا جاتا ہے اور ان کے لئے کارپٹ بچھایا جاتا ہے اس کا نام ہی ہے ریڈ کارپٹ دروازے جنت میں داخل ہو جائے گا یقینا وہ بچے محروم ہیں جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں انہیں باپ کی تربیت نہیں ملی ہے انہیں باپ کا سایہ نہیں ملا ہے باپ کی تربیت جنہوں نے پائی ہے جنہوں نے خدمت کی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اگر باپ ان سے راضی ہو گیا تو پھر اللہ بھی ان سے راضی ہے اس لئے کہ آپ نے فرمایا رزا ربی فی رزا الوالد اللہ کی رضا باپ کی رضا پر موقوف ہے اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی پر موقوف ہے باپ خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے اور باپ ناراض اولاد داخل کرے استاز کے جو حقوق بتائے وہ شاگر اپنی زندگی میں داخل کرے شایخ کے پیر کے جو استاز کے جو اصول بتائے وہ مرید اپنی زندگی میں داخل کرے یہی اصول ہے زندگی کا جب یہ چیزیں ہماری زندگی میں داخل ہو گئی تو سمجھو کہ صیرت اللہ ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا ایک بچہ تھا اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون ہے اس بچے نے کہا کہ میرے ابا ہیں رسول اللہ نے اس بچے کو چار نصیحتیں فرمائی یہ چار نصیحتیں ہر بیٹے کو جن کے سر پر باپ کا سایہ ہے اسے اپنے دامن میں اس کو باپ کی چار آداب کیا ہیں کہ جن پر عمل کرنے کے بعد ہم اپنے باپ کو خوش کر سکتے ہیں اور باپ کے ذریعے اللہ کو خوش کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹا پہلی چیز جو باپ کی آداب میں سے یہ ہے وہ یہ ہے کہ باپ کے آگے مت چلنا یہ نصیحت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹے کے لیے جس پر باپ کا سایہ ہے کیوں یہ باپ کے عدب کے خلاف ہے عدب کے خلاف باپ آگے جائے گا بیٹے پیچھے بیٹا پیچھے جائے گا یہ عدب ہے بیٹا باپ سے آگے نہیں جائے گا شاگرد استاذ کے آگے نہیں جائے گا مرید پیر کے آگے نہیں جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے حجرت کے لیے حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں آپ کے ساتھ ہیں تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی استاذ ہیں اور شاگرد ہیں حضرت عبوبکر صدیق ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں کبھی دہانی طرف کبھی بائی طرف پھر کبھی دہانی طرف بائی طرف پوچھا عبوبکر اس طرح کیوں ادھر آتے ہو میری پیچھے عدد عبوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا عدب کا تخوادہ تو یہ کہ میں آپ پیچھے چلوں لیکن جو ہی مجھے خوف ہوتا ہے کہ دہانی طرف سے کوئی دشمن آپ پر حملہ کر دے گا تو میں دہانی طرف آ جاتا ہوں اور دہانی طرف پیچھے پیچھے چلتا ہوں پھر کبھی خوف ہوتا ہے کہ بائیں طرف کوئی دشمن آپ پر حملہ نہ کر دی اس لئے میں بائیں طرف آتا ہوں لیکن پیچھے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ نے اس بچے کو نصیحت فرمائی کہ بیٹے اپنے باپ کے آگے نہ چلو اسی پر عمل کیا حضرت عبوب بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مگر ایک موقع پر شاگرد کو استاذ سے آگے چلنے کی اجازت ہے بیٹے کو باپ سے آگے چلنے کی اجازت ہے مرید کو شیخ سے آگے چلنے کی اجازت ہے جب راستہ دشوار ہو راستے میں کانٹے ہو راستے میں پتھر ہو جن سے باپ کو استاذ کو شیخ کو تکلیف ہو سکتی ہے اس کا نمونہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوری امت کو دکھایا قیامت تک آنے والی انسانیت کو دکھا دیا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار تک پہنچ گئے حضرت خطرات بھی ہیں اجادت لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت ابوبکر اللہ کے نبی سے آگے بڑھتے ہیں فرما دیں کہ آپ ٹھہری ہے میں دیکھتا ہوں صاف کرتا ہوں اندر گئے پورے غار کو صاف کیا اس میں گندگی کو پاک کیا کانٹے نکالے اس میں سام کے آنے کے جتنے سوراق تھے اپنی تہبن کے بجائے اپنی قمیز کو جو اوپر چادر اڑتے اس چادر کو نکالا پھاڑا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائے سارے سوراق بند کر دیئے ایک سوراق باقی رہ گیا یعنی کہ کپڑا ختم ہو گیا اب تہبن کو تو کھول جب راستہ دشوار ہو ضرورت ہو ورنہ بے ضرورت اجازت نہیں ہے دوسری نصیحت جو فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بچے کے لئے وہ یہ تھا کہ اپنے باپ کو برا نہ کہو باپ جب ڈانٹا ہے نصیحت کرتا ہے سختی کرتا ہے کہ کب آتا ہے ہمارا بچہ کب جاتا ہے کیا کرتا ہے صبح میں کیا کرتا ہے کس سے ملتا ہے کون کون اس کے دوست ہیں یہ ساری چیزیں جب باپ کی نگرانی میں آتی ہیں وہ سختی کرتا ہے تو بیٹے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس سختی کو اللہ کا احسان سمجھے اللہ کی طرف سے رحمت سمجھے اور اسے اس پر عمل کرے اسے برا بھلا نہ کہے اس لیے کہ اگر بیٹا باپ کو برا کہے گا تو پھر بعید نہیں ہے کہ اس کی جو اولاد ہوں گے وہ اسے برا بھلا کہے گی اپنے باپ کو گالیاں دینا گویا اپنے آپ میں انتظار کرنا ہے کہ میرا بیٹا کب پیدا ہوگا تیسری چیز اللہ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بچے کو جو نصیت فرمائی وہ یہ تھی کہ بیٹا باپ کے بیٹنے سے پہلے مد بیٹنا یہ بھی عدب کے خلاف ہے بیٹنے میں عدب یہ سکھایا کہ باپ پہلے بیٹھے گا بیٹا بعد بیٹھے گا اور اٹھنے میں عدب یہ ہے کہ بیٹا پہلے اٹھ جائے گا باپ سے پہلے بیٹا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا ہاتھ دے گا اٹھائے گا خدمت کرے گا مدد کرے گا یہ سلیقہ اور عدب سکھایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیٹا پہلے کھڑا ہو جائے اور پھر باپ کو لے باپ کو اٹھائے یہ عداب ہے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے چوتھی بات جو فرمائی وہ یہ ہے کہ باپ کو اس کے نام سے نہ پکارے چاہے کچھ بھی ہو جائے باپ کو اس کا نام لے کر پکارنا یہ باپ کے عدب کے خلاف ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ نصیحت ہیں جو مختلف زندگی کے مختلف شعبوں میں پھیلی ہوئی ہیں صیرت تو اسی کو کہتے ہیں کہ وہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں داخل کریں تو یہ ہم نے صیرت پر عمل کر لیا صرف بیان سن لیا اور واہ کہہ دیا یا کچھ اور کر لیا اس سے نہیں جب باپ کی رضا ملے گی تو اس دروادے سے مسلمان بچہ جنت مداخل ہو جائے گا اللہ تبارک بتالہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے سیرت النبی کے جو بارہ دن کے اجلاس بلنش پور کی مسجد میں سیرت کمیٹی کے ذمہ داران کی جانب سے آج تک سینکڑوں سالوں سے منقض ہوتے آ رہے ہیں اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ سلسلہ فی الحال اس سال فقط اس سال دس بارہ تخریریں یہ آن لین کے ذریعے سے یوٹیوب کے ذریعے سے کی جا رہی ہے انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ جاری ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جن بزرگوں نے جن بڑوں نے جن ذمہ داروں نے اور ہمارے بڑوں نے جو یہ سلسلہ شروع فرمایا تھا کہ امت مسلمہ میں دین کی بیداری پیدا کرنے کے لیے رسول اللہ کی سیرت پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے نوجوان کو بیدار کرنے کے لیے اچھا موقع ہے کہ سیرت ربی الاول کے مبارک اس مبارک مہینے میں یہ تقریریں ہوتی ہیں اور لوگوں کی اسلام کی کوشش کی جاتی ہے اللہ کرے یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے اور اس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کو اور اس سے پہلے جن بزرگوں نے جن بڑوں نے اس سیرت کمیڈی کی سرپرستی فرمائی اور آج بھی سرپرستی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سیرت النبی کی برکت سے ان تمام بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر خائم و دائم فرمائے اور جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور امت مسلمہ کے نوجوانوں کو بچوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین